کیا دوستو آپ نے کبھی اپنے جیون میں دیکھا ہے برف کے اوپر ناریل کا تیل آپ بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے ہوں گے تو سوچو دوستو میرے تو سامنے یہ ساری پرتکریا ہو رہی تھی تو میں کتنا پریشان ہو رہا تھا تو میں نے میری وائف سے پوچھا کہ ارے بھائی تم کیا کر رہی ہو کیوں گینس اور ناریل کا تیل تم خراب کر رہی ہو تو میری وائف بولتی ہے کہ میں خراب نہیں کر رہی ہوں بلکہ آج ایک ایسی خاص چیز بنا کے تیار کر رہی ہوں جو کہ ہمارے بہت ہی زیادہ کام آئے گی اور ہمارے ویورز کے بھی بہت ہی زیادہ کام آئے گی میں نے بولا ایسی کون سی خاص ٹیپ ہے اور اب تم یہ کیا اس پہ تو تم چائے پتی بھی ایڈ کر رہی ہو تم مجھے لگتا ہے چائے پتی بھی خراب کر رہی ہو آج تم کیا کیا چیز خراب کرنے والی ہو وہ تو بتا دو تو میری وائف بولتی ہے کہ میں کچھ بھی خراب نہیں کرنے والی ہوں میں ایک بہت ہی خاص چیز بنا کے تیار کر رہی ہوں بس آپ دیکھتے جائیے اب ہمیں اس پہ دو چمچ چاول بھی ایڈ کر دینے ہیں میں نے بولا چاول بھی ایڈ کر دینے ہیں اور یہ کیا اب تو تم اس پہ میتھی دانا بھی ایڈ کر رہی ہو پر یہ ساری چیز تم برف کے اوپر کیوں ایڈ کر رہی ہو یہ تو بتاؤ تو میری وائف بتاتی ہے کہ ہمیں اس میں کول اینڈ ہوت کا جو ایفیکٹ ہونا ہے وہ دینا ہوتا ہے اس لیے میں ساری چیزیں برف کے اوپر ڈا رہی ہوں اور پھر ہمیں اس پہ ایڈ کرنا ہے تھوڑا پانی تاکہ اس میں ہم نے جتنی بھی سامگری ڈالی ہے وہ ساری کی ساری اچھے سے نیچے آ جائیں اور پانی جو ہمارا ہے وہ ایک دم بلکل تھنڈا ہو چکا ہے کول جو اینڈ ہوت کا جو ایفیکٹ ہم دینا چاہ رہے تھے وہ اس میں آ چکا ہے اب کول اینڈ ہوت کا ایفیکٹ دوستو بہت ہی زیادہ کام کی چیز ہوتی ہے کیونکہ اکثر کئی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کول اینڈ ہوت کے مشرن سے ہی بنتی ہے جو کی ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے ایسا ہی کچھ آج خاص چیز میری وائف نے بنا کے تیار کی جو اس کے اینڈ ریزل تھے دوستو مجھے تو بہت ہی اچھے لگے جو اس نے مجھے بتایا اور وہی چیز دوستو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے آپ کے دوستو ایک دن کے نہیں دن پڑتی دن کے پیسے بچنے والے ہیں اور آپ کی جو سمجھیں ہیں وہ بھی جڑ سے ختم ہونے والی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ کو چمچ کی مدد سے اس کو اچھے سے پکا لینا ہے یعنی اس کو اچھے سے اوبار لینا ہے اور پھر آپ کو اس میں ایڈ کر دینا ہے آدھی چمچ کے آسپاس کوفی اب کوفی دوستو ہر کسی کے گھر میں آسانی سے مل جاتی ہے اگر آپ کے گھر میں نہیں ہے تو ہر کسی دکان پہ تو بہت ہی آسانی سے مل جاتی ہے ماتر ایک روپے کا پاؤ چاہتا ہے دوستو وہ آپ اس کے اندر ایڈ کر دیجئے اب اس سے ہوگا کیا اور اسے ہمیں کتنے سمجھے تک اوبارنا ہے تو دوستو اس کو آپ کو لگ بھگ 20 سے 25 مندر تک اچھے سے اوبار لینا ہے تاکہ جو جو چیزیں ہم نے ڈالی ہیں وہ اچھے سے پانی کے اندر مکس ہو جائیں اور جو بھی ہم چیز بنانا چاہ رہے ہیں جو بھی چیز ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس چیز کے پوشک تتو اس پانی کے اندر آ جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اچھے سے اوبارنا سٹارٹ ہو گیا ہے لگ بھگ مجھے دوستو 10 سے 15 مندر ہو چکی ہیں اب میں دوستو اس کو 5 سے 7 مندر تک اور پکا ہوں تاکہ 20 سے 25 مندر تک یہ ہے آرام سے ہمارا پک سکے تو یہ دیکھیں دیرے دیرے جو ہے پانی اچھے سے اوبارنا سٹارٹ ہو گیا ہے اور پھر دوستو ہمیں بیچ بیچ میں جو ہے چمچ کی مدد سے اس کو اچھے سے گھوماتے رہنا ہے انڈ ریزل دوستو جیسے کہ میں نے بتایا بہت ہی اچھے ہونے والے ہیں تو اب دوستو لگ بھگ مجھے 20 سے 25 مندر تک ہو چکے ہیں تو اب میں گینس کی فلیم کو بند کرنے والا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے گینس کی فلیم کو جو ہے وہ اب بند کر دیا ہے اور پانی ابھی بھی اوبل رہا ہے کیونکہ دوستو ہم نے اس میں کچھ ایسی چیزیں رالی تھی جیسے ناریل کا تیل کے ایفیکٹ کے قرآن دوستو پانی ابھی بھی اوبل رہا ہے تو اس کو تھنڈا کرنے کے بعد ایک الگ باؤل میں چھننی کی مدد سے آپ اس کو چھان لیجئے اور چھاننے کے بعد دوستو آپ کو اس میں کچھ چیزیں ایڈو کرنی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم بنا کیا رہے ہیں تو دوستو آج ہم نے آپ کے بالوں کے لیے ایک ایسی خاص چیز بنا کے تیار کی ہے جو آپ کے بالوں سے سمندی ساری سمجھیاں کو جڑ سے ختم کرے گی اور اسی کے ساتھ آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہے ویٹامین ای کا کیپسول جیسے کی دوستو آپ کے بالوں میں روسی جیسی سمجھیا ہے اس کو ہٹائے گی ڈینڈرو کی سمجھیا ہے بال جھڑ رہے ہیں بال سفید ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں یا پھر آپ کے سمجھے سے پہلے گنجا پنانا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو ان سبھی چیزوں کو یہ ہے روکے گا اور ماتر ایک ہی چیز دوستو آپ کو کرنی ہے ہفتے میں دو بار اس کو لگا لینا ہے ریزلٹ بہت گجب دیکھنے کو ملے گی دوستو پہلے ہی ووش جی تو ویٹامین ای کا کیپسول ہم نے ڈال دیا ہے اور اب دوستو ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب دوستو آپ کو کیا کرنا ہے جو بھی سیمپو آپ اپنے بالوں پر ریگولر استعمال کرتے ہو اس سیمپو کو آپ کو لے لینا ہے یہ سیمپو دوستو کتنا ڈالنا ہے جتنا ایک بار میں آپ اپنے بالوں پر لگاتے ہو اتنا ہی سیمپو آپ کو اس کے اندر ایڈ کرنا ہے زیادہ سیمپو ایڈ نہیں کرنا ہے میں یہ نہیں بولو ہاں کہ آپ پوری کی پوری یہ پوریا ایڈ کیجئے تو اس کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے آپ مکس کر لیجئے آپ کو بتا نہیں سکتا اگر آپ میرے بال دیکھیں گے تو آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ آپ کی اتنی عمر ہو چکے پھر بھی آپ کے سر پہ ایک بھی سفید بال نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو دوستو آپ بھی اپنے بالوں کو جڑوں سے مجبوط رکھ سکتے ہیں سفید بالوں سے آپ چھٹکارات چاہاں پا سکتے ہیں اگر دوستو آپ چاہیں تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ کریں اور جانے سے پہلے ہماری یوٹیوب چینل اور فیس بک ویڈ کو جرور فالو کریں تھینکیو